یہ اپوزیشن کا پہلا جلسہ ہے طاقت کا پہلا مزائرہ ہے آج دیکھ کا ایک چاول چکھ لیا ہے کیسا لگ رہا ہے کوئی دم ہے کوئی جان ہے یا پھر یہ وقتی میلا لگ رہا ہے نہیں کوئی جان نہیں اس کی دو تین وجہ نمبر ون گجرانوالا سات ایم این اے چودہ ایم پی ایس پورا گجرانوالا سویپ اور گجرانوالا سویپ نہیں ہے بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچہ ہزار کی لیڈ نمبر ون چودہ شہر ادھر سے جائیں حفظہ بات جلال پور بٹیاں پنڈی بٹیاں شیخ پورا پتوں کی کاموں کی مرید کے لاہور ادھر سے جائیں جیلم دینہ کھاریاں گجرات اور سیالکوٹ چودہ پندرہ شہر آپ سات ایم پی ایس کا دو تین ہزار لگا لیں ست او تری اکیس دو ہزار لگا لیں ست چودہ کر لیں ان کا اکیس لگا لیں وہ جو سات ایم پی ایس اکیس یہ پینتیس چالیس ہزار تو صرف گجران والا سے آنا چاہیے منیمم لیکن نہیں آئے ایک آگے گجرات ہے شیخ پورا نہیں آئے نہیں آئے سنٹرل پنجاب ہے بڑا اکلمندی سے کھیلے تھے یہ پی ڈی اے والے کیوں پہلا ایدھر دوسرا کراچی تیسرا کوئٹا تیسرا مولانا دوسرا بلاول پہلا مریم نمبر ون نمبر ٹو میس ٹرسٹ ہے جو آپ کہتے ہیں نا دے دے ابھی تک مولانا صاحب ابھی 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 تک مولانا صاحب کو یہ یہ یقین نہیں آیا کہ یہ کسی لمحے بھی دونوں مجھے چھوڑ کے پچھلی مرتبہ طرح بیج سکتے ہیں ابھی تک پپلز پارٹی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پپلز پارٹی انگیج ہو چکی ہے ابھی تک پپلز پارٹی کی باتیں سن رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحب مریم صاحبہ چلی جائیں گی سپا سلار باہر ہے ویڈیو لنک سے ہمارا سزای آفتہ ناہل اشتہاری باہر بیٹھا ہوا ہے ان کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھائی جو ہے وہ الحمدللہ نیب کے بہت سارے بڑے کمرے میں اٹیچ بات میں کافی پی رہے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں تو نکلنا مریم کیوں نکلی ہے مریم کیوں کہ ادھر ہے مریم کیوں ادھر ہے کیونکہ وہ جا نہیں سکی اس وجہ سے ہماری اب اب اس کا دوسرا ایک پہل ہوئے کہ کیا دوسری طرف شہد دودھ اور شہد کی نیریں بہہ رہی ہیں نہیں نہیں گورنس پرفارمس کے مسائل ہیں اس کے ابھی آتے ہیں سات گھنٹے میں مریم پہنچی ہیں سوار سے گجرانوالا یہ آپٹکس ہیں تو آپ کے لئے لوگ نہیں ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اپنے گھر کے گراج سے پہلا ٹوئٹ کیا پنتالیس منٹ جی گھر کے گراج سے جمعہ غفی گھر میں گز گیا تھا خدا کا خوف کریں یہ جب سے ججز برحالی تاریخ شروع ہوئی ہے نا اس کے بعد یہ بڑا ہے کہ افتخار چودری صاحب چوبیس گھنٹے بعد لاہور پہنچے فلانا پہنچے اتر کے کرنا اوہ بھائی آپ نے کیا مزاق بنایا گھر کے گھر گاڑی میں بیٹھنے سے مین دروازے دکھ پنتالیس منٹ مانا پچیس ہزار کنال کا گھر ہے لیکن اور پھر آخری بات ان میں کوئی نظریہ کامن ہے نہیں ان میں کوئی بیانیاں کامن ہے نہیں ان میں کوئی مزاہمت کامن ہے نہیں یہ سارے چاہتے ہیں سیولین بارہ دستی سارے چاہتے ہیں نہیں اکٹھے کیوں میں بتاتا ہوں ووٹ کو عزت دو سارے دینا چاہتے ہیں نہیں عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں کل کوئی پچھلے ایک سال میں ستر میں نے ابھی چار راتیں لگا کے کیا ستر فیصد یہ بولے ہیں نیب اتصاب پر پندرہ فیصد یہ بولے ہیں کشمیر کرونا سی پیک پر پانچ سات فیصد یہ بولے ہیں سیلیکٹڈ جالی اور نیازی پر دو پرسنٹ میری مہنگائی پر بولے ہیں مہنگائی ٹاپ ایجنڈا ہی نہیں ہے اچھا اچھا مشترکہ کیا ہے مشترکہ کیا ہے عمران خان مشترکہ کیا ہے آل بچاؤ مال بچاؤ خال بچاؤ اچھا اور یہاں مجھے عمران خان کی بات یاد آتی ہے عمران خان آج گورننس پرفارمنس کے مسائل میں پھسا ہوا ہے ناہل ٹیم نا لیک ٹیم میں پھسا ہوا ہے بہت سارے مسائل ہیں جو ابھی میں اپنے دفتر میں تھا تو مجھے ادھر سنداروں کی آواز آ رہی تھی خواتین کی کہ جینا ہے یا مرنا ہے یہی دھرنا ہے وہ ہیں ایکچھل اچھا یہ نا اہل ابھی آپ نے کہا ٹیم چنہی یہ کس کا قصور ہے کس کی امران خان صاحب کا امران خان صاحب کا امران خان صاحب نہیں تھا انہوں نے تو یہی بتایا تھا بوٹ لینے کے لیے یہی تو یہی تو ہم دیکھیں نا نہیں تھا اچھا اچھا ایکٹ وہ جو ہے کیا امران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ جب بھی ان چوروں ڈاکووں اور لٹیروں کو اتصاب کا پوچھا جائے گا نا ان کی جمہوریت خطرے میں پڑے گی یہ سڑکوں پر آئیں گے ان کی چیخیں نکلیں گی یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور گیارہ جماعت جا وہ قاتل مقتول مشرق مغرب ملزم مجرم نیب زدہ اور یہ سارے بیٹھے تو خدا کی قسم فسے ہوئے ہیں عجیب غریب عجیب غریب ادھر دیکھتا ہوں ناہلی نلائکی ادھر دیکھتا ہوں گھاگ کرپٹ کرن لٹ مار کے کھانے والے نسلیں کھا گئے ٹڈی دل میری سیاست کے کر سی پیک کرونا میری سیاست کھا گئے پتہ ہی کوئی نہیں وہ دیکھو کتنی مایوسی پھیلا رہے ہیں آپ اس وقت میرے شو کے اندر کیا کریں پھر اس کا اندازہ کرو یہ مایوسی کیوں ہی تھا تین دفعہ کا وزیر اعظم ہے تین دفعہ کا وزیر اعظم اور باہر بیٹھے ہمت نہیں اور میں کہہ رہا تھا صافی جیل چال دن چلے جائیں نا تو کوئی بات اور میں نو بھیج دے تو بھی آ جا تکریر اچھی کر رہے ہیں میں نو بجے بھیج دوں ٹام کروز میں نے بنایا ناسا پہ میں پہنچا توپے میں نے بنائی میزائل میں بنایا ادھر نہیں آؤں گا بچوں کو نہیں لاؤں گا یہ تو اچھی خاصی لمبی چاشیٹ انہوں نے کھڑی کر دیا رشاد بھٹی صاحب نے اس کا بھی جواب دے اور آج آپ نے تو قولم لکھا صبح ہی آپ نے کہا جلسہ ہو گیا جلسہ ہو گیا ہو رہا ہے اس وقت میں اہم ہے واقعی ناقابل فراموش ہے یا بے مقصد ہی لگ رہا ہے آپ کو دیکھئے بہت سی باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا لیکن کچھ باتیں اہم ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے اس جلسے میں کچھ بہرحال اہم باتیں ضرور ہیں ایک تو یہ ہے کہ مدت سے کہا جا رہا تھا کہ یہ آپوزیشن قاموش ہے یہ آپوزیشن متحد نہیں ہے یہ لوگ بولتے نہیں ہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے کوئی رابطے ہو رہے ہیں بلاخر انہوں نے بولنا شروع دو سال لیے بولنے میں ہاں بالکل دو سال لیے جو کہ غلط کیا لیکن اس کے بعد جب بولنا شروع کیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے میرے خیال میں لیکن کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا exactly اندازہ نہیں کرتا کہ بیس ہزار لوگ تھے پندرہ ہزار تھے پچاس ہزار لوگ تھے ابھی میری ایک چینل کے رپورٹر سے بات ہوئی اس نے کہا جی جتنے لوگ آہ سٹیڈیم کے اندر ہیں اتنے لوگی سٹیڈیم کے باہر ہیں لیکن کوئی بھی exact نمبر نہیں بتا سکتا اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے اس کے بعد جو بیانیاں ہیں وہ سب کا تقریباً ایک ہی ہے ایک ہے ایک سکنٹ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہیں آج وہ جو ترجمان ہیں نمیان عواز شریف کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو عمران خان کے خلاف ہیں بنیادی طور پر یہ اس تحریک کا اس جلسے کا حدف عمران خان نہیں ہے یہ بات بہت واضح طور پر لوگوں کو پہلے بتا دی گئی ہے اور یہ ظاہر ہے آپ جانتی ہیں پھر آپ کہتی ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرے لیکن بہرحال وہ عمران خان کو لانے والے ہی لوگ ہیں ان کے لیے ایک متحد قسم کا اتحاد بنا ہے اب دیکھئے اس میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں اور وہ سوچ لینی چاہیے اس میں کوئی غصے میں آنے والی بات نہیں ہے اس طرح کا نعرہ یا اس طرح کی انٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک ہے مجھے ایک منٹ بات کمپلینٹ کرنے دیئے یہ ہم نے سندھ میں بھی دیکھیں کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہم ہے یہ سندھ میں بھی دیکھیں بلوچستان سے بھی ایسی آواز اٹھتی رہی کے پی کے ایسے بھی اٹھتی رہی پہلی دفعہ پنجاب سے اس طرح کی آواز اٹھتی ہے دوسری بات یہ ہے زرہ لوگوں کے انٹرسٹی بات کر لیں جو کہ لوگ اس میں وہ زیادہ سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ میں نے ایک سوال کیا تھا قاضی صحیح صاحب سے اس پوری تحریک کا کوئی جواز نظر آ رہا ہے آپ کو ہم نے یہ سنا کہ یہ جو اعتجاج ہیں جلسے ہیں جلوس ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ ترقی کا سفر روک دیتے ہیں یہ دوہزار چودہ میں سی پیک کے لیے خطرہ تھے یہ سب کچھ بہت برا ہو رہا تھا اگر آپ مجھے جواب دینے دیں اس زمانے کے جلسوں میں اور اس زمانے کے جلسوں میں کچھ فرق ہے اس زمانے میں جو جلسے تھے نا اور آپ صحافت کی طالبہ ہیں میں خود بھی ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں وہ کچھ سپانسرڈ قسم کے جلسے تھے اس کے پیچھے کون تھا وہ بھی اب سب بہت آپ مہم پھر آ کر دیکھیں وہیں 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 آ رہے ہیں میری بات مکمل کرنے دے میں یہ چاہ رہی ہوں یہ عوام کے لیے نکلنا چاہیے تھا ان کو مہنگائی کے لیے نکلنا چاہیے تھا بے روزگاری کے لیے نکلنا چاہیے تھا کیوں نکلیں داندلی کے پیچھے نکلیں ان کو دو سال بعد یاد آیا ہے کہ الیکشن میں داندلی ہوئی تھا میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں دیکھیں جمہوریت انسانوں کا بنیادی حق ہے یہ جو مہنگائی ہے نا یہ جو چیاتا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے یہ سارے مسائل اس وقت درست ہوں گے جب ہماری ملک کی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کون نہیں ہونے دیتا کون نہیں ہونے دی رہا یہ آپ کو بھی پتا ہے نا اگر آپ نہیں ہونے دیں گے تو اس گورمنٹ کو موقع ملے گا وہ جواز بنائیں گے وہ کہیں گے ہمیں کام نہیں کرنے دیا اس گورمنٹ کو موقع نہیں ملے گا میں اس کی آپ کو دیکھیں آپ اس طرح سوال کر رہی ہیں کہ اصل نکتہ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے دیکھیں آج کیا ہوا کنٹینر لگے گجرانوالا میں شام کو ہٹا دیئے گا کورٹ کے حکوم پہ اچھا یہ کنٹینر ایسے نہیں ہٹتے ٹھیک ہے آج جو پارلیمانی پارٹی میں ہوا عمران خان کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا لوگ پیچھے بات کرتے تھے آج مو پہ بات کر رہے ہیں جو ترجم عمران خان کے ساتھ آج اسمبلی میں ہوا یہ کچھ انڈیکیشن ہے آپ سمجھ لیجئے کہ جب لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد باہر آتی ہے عوام سڑکوں پہ آتے ہیں اس سے خوف پیدا ہوتا ہے اور اس میں خوف اس شخص کے لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص دھاندلی کے ذریعے آیا ہو اور اس شخص کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے جو دھاندلی سے اس کو لے کے آیا سر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سچ سچ بتا دیں کہ کیا واقعی ہے عوام کے حق حکمرانی کے لیے یہ اعتجاج کیا جا رہا ہے یا اپنی ذات کرپشن اور مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرپشن کے حوالے سے اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جس طرح کی کیسے سامنے آ رہے ہیں سچ بتا دیں ہمیں بلکل سچ بتا رہا ہوں کرپشن جو کرپ لوگ ہیں ہم ان کا نام لینے کے بھی یہاں پہ نہیں ہماری حمد اور چینلوں کی حمد نہیں میں آگے چلتا ہوں نہیں ابھی بات سنیں نا کرپشن کرپشن کا نعرہ عجیب دور آ گیا دیکھئے کی نہیں ہے کیا لوٹا نہیں ہے ملک کو الزامات تو یہی لگایا ہے نا الزامات ہے نا تو پھر اگر الزامات تو جواب دیں نا کیسے سچل رہے الزامات کی بنیاد ہے نا رسیدے دیں کام پر تو دیکھئے بھئی آٹے والوں کے اوپر بھی الزام ہے چینی والوں پہ بھی الزام ہے پیٹرول والوں پہ بھی الزام ہے اور اس کے علاوہ بے تہاشہ اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جن پہ الزامات بہت زیادہ ہیں جن کے یار میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا صرف ایک کوشش ہے سب کی کہ این آر او مل جائے کسی طرح مریم نواز کو مل سے باہر بھیج دو اچھا ایک جملہ سن لیجئے مجھے یوں لگتا ہے کہ جو عوام کا انگر ہے جس سوچ کو لے کے وہ نکلے ہیں جس بنیاد پہ اس پارٹی نے پارٹیوں نے عوام کو متحد کیا ہے اب عوام عمران خان کو این آر او نہیں دیں گے